نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں لیسون کی کھیتی کرنے والے کسان ہوں گے اس بار مالا مال جیاں کسان بھائیو پچھلے ورس کی طلنا میں اس بار بھی لیسون کے باؤں میں تیجی بنے گی کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ لیسون کی لگاتار سٹوکنگ کی جاری ہے لیسون کے باؤں میں تیجی کے سمباؤنوں کو دیکھتے ہوئے لیسون کا لگاتار سٹوک کر رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بار لیسون کا اتوازن لگ بگ پانچ لاکھ میٹرک ٹن ہونے کا انمان ہے بنگلہ دیش کو بھی لیسون کا نریات لگاتار جاری ہے کچھ ویاپاری لیسون کو اچھکاسی ماترہ میں سٹوک کر رہے ہیں یعنی بھویشیاں میں تیجی کے سنکیت ہے آنے والے دنوں میں لیسون کے باؤں میں اور بھی تیجی آئے گی کسان بھائیو نمی کم ہونے کی وجہ سے ان دنوں سٹوکنگ اچھی ہو رہی ہے یعنی پہلی نمی کے وجہ سے سٹوک لیسون کم کیا جارہا تھا لیکن جیسے جیسے لیسون کی نمی کم ہوئی ہے لیسون کا سٹوکنگ اچھکاسی ماترہ میں کیا جارہا ہے جیسے جیسے لیسون کی نمی کم ہوگی لیسون کے باؤں میں اور بھی تیجی بنے گی لیسون کا نریات بھی اچھا کا سب ہونے کی امید ہے کسان بھائیو لیسون کے تازہ باؤں کی بات کریں تو منصور منڈی میں لیسون کے باؤں رہے اٹھالیس سو سے انیس جار نو سو پینٹالیس روپائے پرتی کیونڈال ہے کسان بھائیو نمی مج منڈی میں لیسون بکا چھہ جار سے انیس جار آٹھ سو ستر روپائے پرتی کیونڈال ہے پپلیا منڈی میں دیشی لیسون کے باؤں رہے پندرہ جار سے اٹھارہ جار سات سو روپائے پرتی کیونڈال ہے کسان بھائیو بات کریں آجاد پور منڈی کی تو لیسون کے باورے سات جار سے سترہ جار نو سو ساٹھ روپے پرتی کیوں ڈال ناسک منڈی میں لیسون کے باورے دس جار سے اٹھارہ جار پچاس روپے پرتی کیوں ڈال کسان بھائیو بات کریں سامگڑ منڈی کی تو دیسی لیسون بوکس کیوالٹی کے باورے سترہ جار سات سو تیس روپے پرتی کیوں ڈال کوٹہ منڈی راستان میں دیشی لیسن ایک ٹاکویالٹی کے باورے پندرہ جار سے سترہ جار آٹھ سو دس روپائے پرتی کے انٹھالے جیپور منڈی میں لیسن کے باورے دس آزار سے سولہ جار پانسو گیارہ روپائے پرتی کے انٹھالے کسان بھائیو بات کرے گورک پورکی تو لیسن کے باورے آٹھ جار سے سولہ جار سسو روپائے پرتی کے انٹھالے بارہ منڈی میں لیسون بکا چھہ جار سے پندرہ جار پانچ سو تیس روپائے پڑتی کیونٹال کسان بھائیو بات کریں آگرہ کی تو لیسون دشی کے باورے پانچ سو پندرہ جار تیس روپائے پڑتی کیونٹال دنے بات